بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم لوگ اپنا پاک 301 کا لیکسر نمبر 23 کریں گے آج ہم لوگ نے پولیٹیکل ہسٹری پڑھنی ہے 1972 سے لے کے 2003 تک کی جو پولیٹیکل ہسٹری گزری ہے سارا کچھ ہم لوگ وہ پڑھیں گے اس میں جو بھی امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں جتنے بھی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گے آپ لوگوں نے کس طرح سے پریپریشن کرنی ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا میرے لیے دعا بھی ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا اور آگے گروپس میں شیئر بھی آپ لازمی کیا کریں ٹھیک ہے ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف سب سے پہلے اس میں ہم لوگ دیکھیں نا جو پولیٹیکل ہسٹری 1972 سے لے کے 2003 تک ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کی ڈیویجنز کو جہاد کرنا ہے پہلے 1972 سے لے کے 1977 ٹھیک ہے پانٹ سال کا عرصہ پھر اس کے بعد سات سال کا عرصہ 1977 سے لے کے 1985 تک ٹھیک ہے پھر اس کے بعد چودہ سال کا عرصہ 1985 سے لے کے 1999 تک پھر اس کے بعد تین سال کا عرصہ 1999 سے لے کے 2002 تک ٹھیک ہے اور پھر 2002 سے آنورز اب ہم لوگ ان پانچ فیزز کو باری باری سٹیڈی کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ 1972 سے لے کے 1977 تک اس ان پانچ سالوں میں کیا ہوا تھا اس میں زلفقار علی بھٹو کو پاور ملی تھی 20 دیسمبر 1971 کو یہ آپ لوگوں کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ زلفقار علی بھٹو اقتدار میں کب آئے تھے پاکستان کے پریزیڈنٹ بنے تھے اور زلفقار علی بھٹو کو پاکستان کے پہلے سیویلین چیف مارشللہ ایڈمنیسٹریٹر بھی کہا جاتا ہے تو یہ بھی آپ لوگوں کا ام سی کیوز آتا ہے کہ who is the first سیویلین چیف مارشللہ administrator the right answer is the زلفقار علی بھٹو انہوں نے جو major جو policies بنائی تھی وہ کون کون سی تھی سب سے پہلے تو ان کا یہ task تھا constitution بنانے کا انہوں نے آئین بنانے کا پہلے انہوں نے کام کیا 1972 کا جو عبوری آئین تھا پہلے انہوں نے وہ adopt کیا اور پاکستان کا جو پارلی مت تھا انہوں نے پھر 1973 کے constitution کو adopt کیا تھا سب سے پہلے ان کی جو بڑی policy ہے وہ یہ ہے کہ زلفقار علی بھٹو نے nationalism کو introduce کروایا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ بہت ساری businesses وغیرہ corporations وغیرہ ایسی تھی ان کو national level تک ان کو جو ہے نا hire کیا گیا تھا یوں سمجھ لیکے ان کو upgrade کیا گیا تھا national level پہ ٹھیک ہے تو یہ nationalization کا تصور بھی انہوں نے دیا تھا تو یہ اب لوگوں کے ایک ایم سی کیوں جاتا ہے کہ nationalization کے بارے میں کس نے بتایا تھا تو زلفقار علی بھٹو تھے سواب میں جو mines ہیں gemstones والی جسے gemstones نکالے جاتے ہیں ان کو بھی nationalize کیا تھا باقی جو iron کی steel کی metals کی heavy engineering کی heavy electrical کی motor vehicles وغیرہ tractors وغیرہ جتنے بھی basic بڑے بڑے chemicals ہوتے ہیں وہ petrochemicals cement gas oil refinery یہ والی جو ساری ساری industries ہوتے ہیں ان کو بھی nationalize کیا تھا 1972 میں life insurance introduced کروای تھی 1974 میں banks انہوں نے introduce کروای تھے یہ والی ڈیٹس بھی بہت important ہیں schools and colleges بنائے تھے 1972 میں اور university ordinance بھی انہوں نے issue کیا تھا 1973 میں اور بھی بہت ساری جو چھوٹی موٹی جو agencies وغیرہ ہوتی ہیں ان کو بھی انہوں نے ختم کیا تھا ان کو انہوں نے manage کیا تھا labor policy انہوں نے بنائی تھی ایک نئی انہوں نے labor policy announce کی تھی جس میں جو working class ہوتی ہے مزدور وغیرہ ہوتے ہیں ان کے rights اور ان کو جو کیا کیا رائتیں کیا کیا بینیفٹس دیے جانے چاہیے اس بارے میں انہوں نے سارا announcement اس میں کی تھی اس کے بعد انہوں نے health policy بھی بنائی تھی new health policy کی مطابق انہوں نے یہ medicines کو ایک تو سستہ کر دیا تھا اور عوام کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو زیادہ health سے related جتنی بھی facilities ہیں وہ provide کی جائیں گی اس کے بعد انہوں نے administrative reforms بھی کی تھی انتظامیاں انہوں نے بہتر بنائی تھی سب سے پہلے انہوں نے ملک میں سے corruption کو corruption کے خاتمے کے لیے مختلف reforms بنائی تھی تقریبا کوئی سینکنوں کے حساب سے civil servants تھے جن کو corruption کے وجہ سے remove کر دیا گیا تھا اس کے بعد اب انہوں نے reforms بنائی تھے اس کے ساتھ کچھ problems بھی تھے یہ reform ساری دیکھنے بھی تو بہت اچھی تھی لیکن جس سرہ سے عوام ایک امید لگا رہی تھی کہ اس کے results اچھے ہونے چاہیے اس طرح کے results نہیں ملے تھے تو جو شروع شروع میں عوام کو ایک امید تھی ان کے reforms کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ پھر myucی میں تبدیل ہوتی چلی گئی پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ 1977 میں elections ہوئے ان elections کے وجہ سے پاکستان people party وہ elections جیت چکی تھی 1977 میں تو یہ بھی بہت important name جائے کی وجہ ہے کہ 1977 میں کس party نے elections جیتے تھے تو وہ پاکستان people party تھی تو لیکن پاکستان people party کے خلاف جتنی بھی opposition parties تھیں ان سب نے مل کے الزام یہ لگایا کہ ان elections میں دھانگلی ہوئی ہے انہوں نے یہ demand کے کہ دوبارہ سے elections کروائیں ذلفگار علی بھٹو جو تھے انہوں نے شروع میں کوئی بھی compromise کرنے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن پھر بعد میں کچھ عرصے کے بعد وہ تیار ہو گئے انہوں نے رضا مندی دی کہ ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہیں وہ compromise کریں گے لیکن یہاں پہ you turn یہ ہوا ہے کہ جب یہ compromise کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو parties نے compromise کرنے سے منع کر دیا ٹھیک ہے اور parties نے یہ کہا کہ اب ہم لوگ جو ہیں وہ compromise نہیں کریں گے اور وہ اس مسئلے کو street تک گلیوں تک لے گئے یعنی کہ جو دنگے فساد اور دھرنے وغیرہ وہ سارے جو ملکی حالات ہوتے ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو گئے اب جو شہری جتنے بھی shop keepers ہو گئے business men students عورتیں سب لوگ مل کے government کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اس طرح سے ملک کے حالات بگڑنے کی وجہ سے تیسرا مارشاللہ ملک میں لگایا گیا تھا اور یہاں سے پھر سے democracy کا خاتمہ کر دیا گیا تھا اب تیسرا جو مارشاللہ تھا وہ لگایا تھا جو chief of army staff جندر محمد ضیاء الحق نے ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے نا وہ مارشاللہ تیسرا مارشاللہ انہوں نے impose کروایا تھا یہ بتا ہے انہوں نے یاد رکھنی ہے پہلا جو مارشاللہ تھا وہ کس نے لگایا تھا سکندر مرزا نے لگایا تھا ٹھیک ہے اور عجوب خان جو تھے نا وہ اقتدار پہ بیٹھے تھے دوسرا مارشاللہ یہیہ خان نے لگایا تھا تیسرا مارشاللہ ضیاء الحق نے لگایا تھا یہ بات آپ لوگوں نے جہاد رکھنی ہے انہوں نے constitution کو آتے سال ختم کر دیا جب بھی مارشاللہ لگتا ہے تو constitution کو سب سے پہلے suspend کر دیا جاتا ہے اور ضیاء الحق کا جو دور ہے یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے لمبا military rule سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ لوگوں کیم سیکیوز آتا ہے کہ سب سے لمبا جو ہے نا وہ military rule کس کا تھا تو وہ ضیاء الحق کا تھا ضیاء الحق کا جو rule تھا انہوں نے اتنے لمبے rule کی وجہ سے انہوں نے justification یہ دی تھی کہتے ہیں کہ administration کو effective کرنے کی ضرورت ہے ملک میں islamization لانے کی ضرورت ہے ملک کو اسلامی ریاست بنانے کی ضرورت ہے اور democracy کو بھی دوبارہ سے ملک اندر democracy بھی وہ لے کے آئیں گے اس وجہ سے انہوں نے اپنا جو rule تھا جو ان کا دور حکومت تھا لمبا دور حکومت اس کے لئے انہوں نے یہ justification دی تھی ان کی بھی ان کی بڑی اچھی ویسے policy what a great man جنرل زیال حق جنرل زیال حق بہت اچھے آدمی تھے ایون کہ اگر تھوڑا عرصہ اور یہ survive کرتے ہیں ان کا یہ تھا کہ جب ان کا ابھی rule چل رہا تھا ابھی ان کا دور حکومت چل رہا تھا تو ان کے plane کو crash کروا دی یہ کہتا کوئی حادثہ ہوا تھا تو جس میں ان کی death ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو بہت اچھا آدمی تھے پاکستان کی شکل ہی بدل کے رہ دیتے اگر اس طرح کا آدمی اکر ہو اسلامیزیشن ایون کہ انہوں نے بقایتہ large regulations بنائے تھے کہ سڑکوں پہ اور گلنگوں پہ کوئی عورت سر سے دوبتہ اتار گی پھرتی نظر نہ آئے بہت ہی greatest بندے تھے یہ ٹھیک ہے تو جنرل سے الحق نے کہتا ہے major ان کی جو policies تھیں انہوں نے promise کیا تھا کہ نوے دن کے انتر ندر ہم لوگ elections کروائیں گے لیکن پھر انہوں نے مختلف قسم کی reforms بنائیں اور اس کے وجہ سے اپنے ان elections کا period extend کروا دیا اس طرح سے اپنے جتنے بھی وہ elections وغیرہ تھے ان کو extend کرواتے گئے اور اپنے دورے حکومت بڑھاتے گئے اب انہوں نے جو reforms کی تھی جو انہوں نے اصلاحات کی تھی انہوں نے ایک تو یہ کہا تھا کہ کوئی بھی انسان جب وہ اس کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے تو اس کا احتساب کرنا چاہیے accountability ہونی چاہیے اور جتنی بھی اس وقت اپنے زمانے میں زیال حق نے کیا کیا تھا کہ سیاسی سرگرمیوں کی اوپر اور پریس کی اوپر بہت ساری restrictions بھی لگائی تھی اسلامization انہوں نے ایک طریقہ بتایا تھا کہ کس طرح سے ایک step by step پوری country کے اندر اسلام کو introduce کروانا ہے کس طرح سے اسلامی گروپ ساپس میں cooperate کریں گے ٹھیک ہے انہوں نے بہت سارے steps introduce کروائے تھے even کہ انہوں نے آئینی طور پر اور قانونی طور پر مختلف قسم کی changes بھی کی تھی تاکہ society کے اندر Islamic values کی اوپر ہم infestes کر سکیں انہوں نے شریعت benches بنائے 1979 میں یہ بہت important ہے یہ سارے contributions اور ان کے آپ لوگ نے dates بھی یاد کرنی ہے شریعت benches establish کی 1979 میں پھر federal شریعت court بھی بنائی 1981 میں انہوں نے Islamic punishments introduce کروائیں کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاتے کیونکہ دین میں یہی سزائے کہ کوئی چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاتا جائے کوئی ذنا کرتا ہے تو اس کو سنگسار کریں کیونکہ دین میں یہ کہتے تھے کہ جو قرآن پاک میں سزائیں بتائی گئیں وہی سزائیں ہمارے مل کے اندر ہونی چاہیے انہوں نے سود سے پاک بینکنگ کا ایک نظام بھی شروع کروا تھا 1981 میں کہا یہ تھا کہ profit اور loss آپس میں شیئر کر لینے چاہیے زکاة بھی انہوں نے لگائی تھی کہ جتنے بھی سیونگ اکاونٹ اور جو انویسمنٹس سیکٹر میں 1983 میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسر کو بھی امپوس کیا جائے تو ہمارے دین بھی کہتا ہے کہ 10 فیصد گندوں کا وہ غریبوں گل نکالنا چاہیے اسر جو نکالنا چاہیے اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی نئی انہوں نے ایڈوکیشن پالیسی بنائی تھی جس میں انہوں نے اسلامی سلیبس انٹروڈیوز کروایا تھا اور کہا یہ تھا کہ گریجویشن لیول تک پاکستان سٹیڈیز اور اسلامیات ان دونوں کو کمپلزری قرار دے دیا گیا تھا اسلامائزیشن آف میس میڈیا کہتے ہیں کہ میڈیا کے اندر بھی اسلام نظر آنا چاہیے اس کے بعد انہوں نے انٹروڈیوز کروایا تھے کہ آفیسز کے اندر نماز کے وقت میں بریکس ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور ہر محلوں کے اندر صلات کمیٹیز بھی انہوں نے بنائی تھی تاکہ جو پریئر آرڈینیز ہے اس کی جو ہے نا وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا پاکستان جو ہے نا بیت المال یہ بھی انہوں نے اسٹیڈیوز کروایا تھا تو یہ بھی آپ لوگوں کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بیت المال کس نے اسٹیڈیوز کروایا تھا زیاء الحق نے تو اسلام سے ریلیٹیڈ جتنے بھی ایک اچھے کام ہے نا وہ سارے زیاء الحق نے کروایا تھے پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ جمہوریت دوبارہ سے کنٹری کے اندر لانے کے لیے بھی انہوں نے اس طرح بھی میئرز کی تھی لوکل بارڈیز الیکشن کروایا تھے 1979 میں پھر انہوں نے ایک ریفرینڈم بنایا تھا تاکہ زیاء الحق کو اگلے پانچ سال کے لیے از ای پریزیڈنٹ الیکٹ کیا جائے 1984 میں انہوں نے ریفرینڈم بنایا تھا پھر نون پارٹی بیسز پہ الیکشنز ہوئے تھے فروری 1985 میں اس میں لوکل بارڈیز الیکشن کی اور نون پارٹی بیسز الیکشنز کی یہ والی ڈیٹس بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ لوگ انہوں نے بلکل بھی بھولنا نہیں ہے اس کو نئی کونسٹیٹیوشن نئی نیشنل اسیمبلی بھی انہوں نے بنائی تھی سیویل گورنمنٹ پہ انہوں نے بنائی تھی کونسٹیٹیوشن آرڈر جو تھا وہ انہوں نے دوبارہ سے کونسٹیٹیوشن کو ریوائیف کیا تھا تھوڑی بہت اس میں انہوں نے ترمیم کی تھی آٹھمی دفعہ جو ہے نا آٹھمی جو آئینی ترمیم ہے وہ انہوں نے کروائی تھی اور اس طرح سے پھر اس کے بعد 30 دسمبر 1985 وہ مارشل اللہ ختم ہو گیا تھا 1985 سے لیکے 1999 تک یہ سیویلین رول تھا سیویلین رول کا مطلب ہوتا ہے کہ مارشل اللہ ہوتا ہے نا کہ آرمی چیف جو ہوتا ہے نا وہ حکومت کرتا ہے سیویلین رول ہوتا ہے کہ آرمی نہیں حکومت کرتی ٹھیک ہے بلکہ جو دوسرے سیویل لوگ ہوتا نا وہ کرتے ہیں ڈیموکریسی ریسٹور ہو گئی تھی لیکن کوئی بھی سیویل گورنمنٹ پانچ سال جو ایک ٹیمیور ہوتا ہے پانچ سالہ عرصہ اپنا کمپلیٹ نہیں کر سکی تھی وہ کس وجہ سے نہیں کر سکی تھی کیونکہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ حق حاصل تھا کہ وہ کسی بھی نیشنل اسمبلی کو ڈیزولف کر سکتا ہے اور کسی بھی گورنمنٹ کو ڈیسمیس کر سکتا ہے تو پریزیڈنٹ کیا کرتے تھے کہ وہ ڈیسمیس کر دیتے ہوتے تھے گورنمنٹ کو تو کوئی بھی گورنمنٹ اپنا پانچ سالہ ایک انہوں نے نومبر 1988 سے اگست 1990 تک کی ہے اور دوسری انہوں نے اکتوبر 1993 سے لے کے نومبر 1996 تک کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نواز شریف نے بھی دو دفعہ حکومت کی تھی ایک انہوں نے اکتوبر 1990 سے لے کے جولائی 1993 تک کی ہے اور دوسری انہوں نے فیوری 1997 سے لے کے اکتوبر 1999 تک کی ہے اس میں جو ڈیٹس ہیں پہلے تو آپ لوگ نے یہ باجات رکھنی ہے کہ اس میں ایلیکٹڈ گورنمنٹ کون کون سی تھی 1985 سے لے کے 1999 تک اس میں آپ لوگ نے نیمز یاد کرنا ہے کہ پہلے جنیجو خان کی جو ہے وہ حکومت تھی اس کے بعد بینظیر بھٹو کی پھر نواز شریف کی پھر بینظیر بھٹو کی پھر نواز شریف کی اور اس میں جو ڈیٹس ہیں یہ بینظیر بھٹو کی اور نواز شریف ان دونوں کی ڈیٹس بہت امپورٹنٹ ہیں کہ بینظیر کا پہلا دور حکومت کون سا تھا نواز شریف کا پہلا دور حکومت کون سا تھا اور دوسرا دور حکومت کون سا تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ میں نے ڈیٹس اچھی طریقے سے یاد کرنی ہے اس کے بعد ابوری طور پہ بھی پرائم منسٹرز اپوائنٹ کیے گئے تھے ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ملکی حالات خلاب ہوتے ہیں تو پرائم منسٹرز کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے آردی طور پہ کسی بندے کو وزیراعظم بنایا جاتا ہے جیسے خاک غان عباسی کو انٹرم پرائم منسٹر بنایا گیا تھا انٹرم پرائم منسٹر بنائے گئے تھے ایک غلام مصطفیٰ جتوئی اس کے بعد بلخ شیر مزاری ڈاکٹر موین قریشی اور ملک میراج خالد یہ آپ لوگ نے نیمز اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں اور باقی یہ جو ڈیٹس ہیں نا یہ آپ لوگ کے بس اگر آپ لوگوں کو ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے نا تو آپ لوگ اس کے ڈیئر یاد ضرور کریں چاہے آپ لوگ منس بے شک نہ کریں لیکن ڈیئر آپ لوگوں کے معنی میں ہونے چاہیے ٹھیک ہے کہ کب کب جو ہے نا وہ کون کون سے وزیراعظم انٹرم پرائم منسٹر بنے تھے سیویلین گورنمنٹ نے بھی مختلف پولیسیز بنائی تھی لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے لوگوں کی ویل فیر کے لیے اور لیکن اتنی زیادہ ان کے کوئی اچھے افیکٹس نظر نہیں آئے تھے اور وہ اس وجہ سے تھے ایک تو یہ ہے کہ کوپریشن نہیں تھا گورنمنٹ کے درمیان سیاسی مسائل بہت زیادہ چال رہے تھے پولیٹیکل پارٹیز خود ویک تھی ویک گورنمنٹ تھی اور ایک دوسرے کے خلاف بہت زیادہ تھے تنازات بہت زیادہ تھے اور کرپشن کی بھی کمپلینٹس تھی اور ملک کی جو ریسورسز ہوتے ہیں ان کا بھی غلط استعمال کیا گیا تھا جس کے ویلے سے لوگوں کی بیٹرمیٹ کے لیے کام یہ والی ساری سیویل گورنمنٹ نہیں کر سکی تھی پھر اس کے بعد نائٹین ہنڈرڈ ایڈ نائٹین نائن سے لے کے ٹو تھاؤاؤنڈ اینڈ ٹو تک ہم لوگ بات کرتے ہیں نائٹین ہنڈرڈ ایڈ نائٹین نائن میں دوبارہ ملیٹری رول شروع ہوا تھا اگین جو سیویل گورنمنٹ ہے انہوں نے کیونکہ یہ تھا کہ سیویل گورنمنٹ کے پاس اتنی زیادہ طاقت تھی کہ وہ پرائم منسٹر کو بھی ہٹا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے خلاف پھر ملیٹری رول ایک دفعہ ایمپوز ہوا تھا نائٹین ہنڈرڈ اینڈ نائن میں نواز شریف کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے سیاسی طور پہ اور آئینی طور پہ مختلف قسم کی چینجز کی تھی اور انہوں نے گورنمنٹ کی تمام برانچز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی نواز شریف کی گورنمنٹ نے آرمی چیف کو بھی ریموف کرنے کی کوشش کی تھی جب وہ ملک سے باہر تھے سری لنگا کا وزر کر کے آ رہے تھے تو اس سے پھر کیا ہوا کہ آرمی چیف کے درمیان اور نواز شریف کے درمیان ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ جگڑا شروع ہو گیا ایک کنفلکٹ سٹارٹ ہو گئے جس کے وجہ سے جنرل مشرف نے چیف ایگزیکٹیف کے طور پہ سارے کے سارے ملک کو سنبھال دیا اور کونسٹیٹوشن کو سسپینڈ کر دیا یہ مارشاللہ نہیں تھا مارشاللہ ڈیکلیئر نہیں کیا گیا تھا لیکن ویسے ملیٹری رول تھا کونسٹیٹوشن کو بھی سسپینڈ کیا گیا تھا کوئی ملیٹری اور جو پریس فریڈمز تھی وہ بلکل ویسی ہی تھی جیسے کہ پہلے تھی ٹھیک ہے ویسے تو مارشاللہ لگتا ہے تو ہر چیز کے اوپر بہتہ دا رسٹکشنز لگا دی جاتی ہیں لیکن کیونکہ یہ مارشاللہ نہیں تھا ویسے ہی جنرل مشرف نے جو ہے نا وہ قبضہ کر لیا تھا ساری چیزوں کے اوپر اب اس میں اگر دیکھا جائے تو جنرل مشرف نے بھی مختلف قسم کی پولیٹیکل پریورٹیز انہوں نے بھی اناؤس کی تھی ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پورے ملک کا کانفیڈنس اور لوگوں کا جو مرال ہے اس کو بل کرنے کی ضرورت ہے اس کے لئے انہوں نے کوشش کی اس کے بعد وفاق کو مضبوط بنانے کے لئے انہوں نے اقدامات کیے تمام صوبوں کے درمیان جو ڈس ہارمینی تھی جو کنفلکٹس وغیرہ تھے ان کو ریموو کرنے کی کوشش کی اور پوری نیشنل لیول پہ پوری قوم کے درمیان جو جہدی کی ضرورت تھی اس کو بھی انہوں نے ریسٹور کیا اس کے بعد ایکانومی کو اور جو انویسٹرز ہوتے ہیں ان کو ریسٹور کیا ان کے کانفیڈنس کو بڑھایا تاکہ ایکانومی زیادہ بہتر ہو سکے لائن آرڈر کی سیچویشن کو زیادہ بہتر بنایا ملک میں جسٹس کو پروموٹ کرمایا اور جتنی بھی ملک اندر جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں ان کو دی پولیٹی سائز کرایا یعنی کہ سیاست سے پاک کروایا اس کے بعد کہ وہاں پہ سیاست کا عمل دخل نہ ہو اور جو سویفٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو بینک اکاؤنٹ جو کہ باہر کے ممالک میں ہوتے ہیں ان کی بھی اکاؤنٹی بیلیٹی کے لیے انہیں پولیسیز بنائی تھی جنرل مشرف نے مختلف قسم کی پولیسیز مزید بنائی تھی تک کہ یہ سارے کی سارے گولز کو اچیو کیا جا سکے انہوں نے ایک اکاؤنٹی بیلیٹی کا پرنسیبل بنایا ہے کہ جتنے بھی حکومتیں ہیں ان کی اکاؤنٹی بیلیٹی ان کا احتساب کیا جائے اور جو انہوں نے ملک کی جو دولت انہیں نے لوٹی ہوئی ہے وہ واپس کیا جائے انہوں نے اکاؤنمی کو بھی ٹھیک کروانے کی کوشش کی کہ فورن ایکسچینج کو دوبارہ سے بڑھایا جائے ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ملک کی اوپر جو قرضہ ہے اس کا برڈن کام کرنے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کی شیڈیوز بنائے تھے غربت کے خاتمے کے لیے انہوں نے کچھ پولیسیز بنائی تھی اور سوسائیٹی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے پولیسیز انہوں نے ہوتی ہیں چھوٹی جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ حکومت کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی تھوڑی پاورز دینی چاہیے پھر انہوں نے پورا ایک پروسیس کیا تھا کہ ملک میں دوبارہ سے جمہوریت کیسے آ سکتی ہے ریفرینڈم بنایا تھا اپریل 2002 کو لیگل فریم ورک آرڈر لفو یہ انہوں نے انٹرڈیوز کروایا تھا پورا ایک قانونی طور پر ایک فریم ورک انہوں نے بنایا تھا جنرل الیکشنز ہوئے تھے نیشنل اور پرومنجیل اسمبلیز کے 10 اکتوبر 2002 کو کانسٹیشن کو دوبارہ سے انہوں نے ریوائیو کروایا اور صوبوں کے اندر اور پوری ایک جو ہے نا ملک کے لیول پر سیویل گورنمنٹس بھی انہوں نے بنائے تھیں پھر اس کے بعد دوبارہ سے سیویل رول اسٹیبلش ہو گیا اب جو انڈیا سیٹ اپ تھا اس میں مشرف کو ہی بلکل یونی فارم میں ایز ای پریزیڈنٹ انہی کو رکھا گیا تھا میر زفراللہ خان جمالی کو اس نئی گورنمنٹ کا جو ہے نا وہ سربراہ بنایا گیا تھا جو تینوں پروینسز ہیں ان میں ایک گورنمنٹ کی جو ہے نا مطلب پنجاب سند اور بلوچستان ٹھیک ہے وہاں پہ مسلم لی کاف کی گورنمنٹ تھی اور جو NWFP ہے وہاں پہ MMA کی گورنمنٹ تھی اور اس طرح سے کہا گیا تھا کہ امید یہی تھی ایک امید لگائے گی تھی کہ آہستہ آہستہ آپ جمہوریت جو ہے نا وہ ملک کے اندر آنا شروع ہو جائے گی تو یہ پورے کا پورا ایک عرصہ تھا ہمارا جو کہ پولیٹیکل سیناریو میں ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کیا کیا ہو چکا تھا کچھ ہم لوگ نے پچھلی لیکچر میں پڑھا کچھ ہم لوگ نے اس لیکچر میں پڑھا اس میں سے ایک ایک لائن آپ لوگوں کے امپورٹنٹ ہے آپ لوگ انہیں چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگ ایک تو ڈیٹس آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے ڈیٹس کو یاد کرنا ہے آپ نے اور قوزز کی ویڈیوز میں جو کافی ڈیٹس کور ہے نا وہ آپ لوگ خیر وہ تو آپ لوگ جب پیپر دینے سے پہلے آپ لوگ ایم سی کیوز کی ویڈیوز دیکھ کے جاتے ہیں نا اور سب کل لیک موجود ہے وہاں سے بھی آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے تھانکیو سو مچ اور اللہ حافظ